سب لوگ انشاءاللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے دوستو گوری رنگت اور خوبصورتی کا آپس کا گہرہ تعلق ہے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ سرکھو سفیت رنگت پاسکے مگر اکثر اوقات اس کے حصول کی کوشش میں لوگ ترہ ترہ کی بازاری کرینز، لوشنز اور بیوٹی سوپس کا استعمال کر کے بدسورتی اور جلدی بیماریوں کا شکار بن جاتے ہیں اگر آپ بہت ہی پیاری اور گلابی رنگت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ انتہائی آسان طریقے سے ممکن ہیں جس کو آپ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں اور صرف ایک رات کی استعمال سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے موسکے کے انگیلینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں لیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دباہ دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ کو آج کے نسکے میں استعمال ہونے والے انگیلینز کے بارے میں بتاتی ہوں اس میں شامل ہے گلاب کی پتیاں ایک پاؤ پانی ایک گلاس اور لیون جوز ایک کھانے کا چمچ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک پین لے کر اس میں گلاب کی پتیاں اور پانی ڈالیں یاد رہے کہ گلاب کی پتیاں پانی سے اوپر رہیں اس کے بعد تیز آنچ پر پکائیں جب پانی کا کلر لال ہو جائے تو آنچ ہلتی کر دیں اور مزید چھے سے آٹھ منتک پکائیں اب اس پین کو چھولے سے اتار لیں اور اس پانی کو چھان لیں اب اس پانی میں لیموں کا رس ملائیں اور اس کو ایک سپری بوتل میں محفوظ کر لیں جو ائر ٹائٹ ہوں رات کو سونے سے پہلے اپنی چہرے پر اس کا سپری کریں صرف کچھ منٹ نہیں چہرہ انتہائی خوبصورت اور پھوٹ پشش ہو جائے گا گلاب کی پتیوں کو جل کا ڈاکٹر بھی کھا جاتا ہے یہ بھیترین پدرتی کنزر بھی ہے جو جل سے تمام گردو گبار صاف کر کے سکن کو چمکدار اور خوبصورت بناتی ہیں جل کی تمام بیماریوں کا علاج گلاب کی پتیوں میں موجود ہے اس کے علاوہ لیمن میں سٹرٹ ایسید کلچیم کٹیشیم فاسکورس اور مختلف قسم کے وائٹرمنز کیافی زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں اس کے رس چھلکی اور بیج ہر چیز میں گزائیت موجود ہے یہ نہ صرف ہمارا خون صاف کرتا ہے بلکہ ہمارے جسم کے فاسد مادوں کو بھی خارج کرتا ہے لیمن میں قدرتی بلیچنگ ایفیکٹ موجود ہوتا ہے جو ہماری جل کی رنگت مکھارنے میں مدد کرتا ہے یاد رہے کہ میں نے یہ سپریٹ تین دن کے لیے بنایا ہے اگر آپ نے زیادہ دن کے لیے بنانا ہو تو اس میں لیمو کا رست نہ ملائے سو گائز اگر آپ کو میری آج کی مفید ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اتنی نینا سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس